بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاکستانی قوم کے ایک دوسرے رویے پہ بات کریں گے اور وہ رویہ بہت ہی آسانیاں پھیلانے والا بھی ہے لیکن اگر اسے دوسرے پرسپیکٹر میں دیکھا جائے تو وہ انتہائی خطرناک بھی ہے وہ رویہ ہے کیا؟ کہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ اگر ہم کسی مرض کی بات کرتے ہیں چاہے ہمارے سر کا درد ہے آنکھوں کی بنائی کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے گردوں کا پھرپڑوں کا کسی بھی چیز کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کے پاس لازمی طور پہ ایک ایک اس کا حل ہوگا لائک ڈیٹ آپ کہتے ہیں جی کہ میرے دل میں بڑا مسئلہ ہے تو فوراں آپ کو نمبو ادرک لیسن وغیرہ کے نسخوں کی بھرمار مل جائے گی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ ایک کیمیا بتا دیا جائے گا لائک ڈیٹ کچھ نسخے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ گرڈ پھانگ سرڈ دھیمے ہرڈ پون پون ٹیم پانٹڈوں تو ایسے نسخہ آپ بھی سم ٹائم سننے کو ملتے ہیں تو اس رویے سے ہمیں باز رہنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ منٹل ہیلتھ کے ساتھ رہے صحت مند رہے توانہ رہے تو پھر ہمیں کچھ اچھے ٹوٹکوں کی طرف آنا ہوگا جن میں کہ نماز کی بروقت دائے گی ہے اس کے بعد کھانا ٹائم پہ کھانا ہے صبح ساتھ یا صبح آٹھ بجے تک صبح کا ناشتہ ہو جانا چاہیے شام کا کھانا جو ہے وہ ساتھ آٹھ بجے تک کھو جانا چاہیے اس کے علاوہ واک بہت ضروری ہے اگر آپ واک یا ایکسرسائزز نہیں کرتے کچھ ورک آٹ نہیں کرتے تو آپ کا جسم جو ہے اس چیز کو اچھی طرح سے اپنے اندر نہیں حل کر پائے گا کہ جتنی ملاوٹ شدہ خوراک ہم کھاتے ہیں تو شکریہ جی اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند تندرست و توانہ رکھیں گے اور اپنی منٹل ہیلتھ کا خیال کریں گے جزاک اللہ اللہ حافظ